کابنٹ منطری منپری سنگھ بادل کا کہنا ہے کہ سرکار نے شراب مافیا پر نکیل قسمی کی تیاری کر لی ہے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی شراب کے ٹھیکوں کے نئے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے ساتھی شراب کی بکری کے لیے بھی نئے شرطیں لاکھوں گی ڈرکس اور ریت مافیا راز پر لگام لگانے کے ساتھ ہی پنجاب کی امرندہ سرکار نے شراب مافیا پر بھی نکیل قسمی کی تیاری کر لی ہے کیبنٹ مطری منپریت بادل کے مطابق شراب کے ٹھیکوں کے لیے نئے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے شراب کے ٹھیکوں کی سنخیہ کم کی جائے گی ساتھ ہی شراب کے بکری کے لیے بھی نئی شرطیں لاغو ہوں گی ویٹ دا کیونکہ پھر جی ایسٹی آ جوگی انہوں دا ونگ آٹ بنے انٹیلیجنس دا ونگ آٹ بنے یہ ساریاں چیزاں نو درستی جڑی ہے یہ ضرورت ہے میں شراب نو بھی ڈرگز سمجھتا ہے پٹ اے انہی جلدی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک قدم شراب بندی ہندی ہے تا لوگ دوجی ڈرگز تے نہ چلے جان پر اے ضرور ہے کہ شراب جی ڈی ہے یہ صرف ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز یا تصیل ہیڈکوارٹرز تے ملنی ہے تو جی کسی نے شراب پینی ہوئے دس پندرہ دن پہلا پروگرام بنانا پہ بھی اے نہ ہوئے کہ جو میں قدو یا گو بھی گھریتنی ہے دکانہ تو ملے وہیں فیروت پور کے زیرہ ہلکے میں کھلے آم شراب بیچنے کے معاملے پر بھی منپریت بادل نے سختی برتنے کی بات کہی ہے یہاں ایک گاڑی میں نصر کو شراب بیچنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے بلکہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سستی مہنگی شراب کی قیمت بھی بٹائی اس کا لطے بڑا شرمندہ ہے میرے لئے یہ شرمندگی تا باعث ہے کہ جو پنجاب جو ریڈیاں تے شراب بکھ دیا یہ نہیں بکھنی چاہی دی اور بارحل انہوں انفورسمنٹ دا جڑا ایشو تیسی دستی ہے یہ دیتے اسی گوھر کر رہا ہے جاہیک طرف پنجاب سرکار چار ہفتے میں نشے کے خاتمے کے لیے لگاتار ایکشن لے رہی ہے وہیں فیروزپور میں کھولے آم شراب بیچنے کی گھٹنا کو پرشاسن ہلکے میں لینے کی غلطی قطعی نہیں کرے گا امید ہے پرشاسن ہلکا واسیوں کو اس سے مکت دلانے کیلئے سخت پہل کرے گا فیروزپور سے گوھر درشن کے ساتھ چندگر سے پونیت پرنجا سی میٹیا